ایک دفعہ ملک شام سے ایک بندہ مدینہ آتا ہے یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور ہوتا ہے اور ان سے جا کے درخواست کرتا ہے کہ مجھ پہ کرزہ آ گیا ہے اور میں غریب ہو گیا ہوں میرے پاس پیسے نہیں ہیں آپ ہمارے خلیفہ ہیں اور میری مدد کرے حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ نے گھائے لے گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو بتایا کہ میں آپ کو راس کی بات بتاؤں تو میں خود فاقوں پہ ہوں میرے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے تو انہوں نے کہا میں تو بہت امید لگا کہ اتنی دور سے آیا ہوں اپنے خلیفہ کے پاس جا آیا ہوں وہ مجھے عطا کہے گا تو انہوں نے کہا دیکھیں آپ ایسا کہیں آپ جائیں اور حضرت عثمان غنی عزی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھائے چلے جائیں آپ کو جو جو چاہیے وہ آپ کو مل جائے گا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ان کو پھر میں کیا جا کے کہوں گا کہ آپ مجھے کوئی لکھ کے دے دیں یا کوئی سنت دے دیں کہ ابو بکر صدیق نے بھیجا یا خلیفہ نے بھیجا انہوں نے کہا کسی چیز کی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ جائیں تو آپ جتنا چاہیں گے آپ نام بھی مانگے تو آپ کی سوچ سے زیادہ آپ کو مل جائے گا انہوں نے کہا پھر بھی کوئی حوالہ یا کتنے پیسے میں ان کو کہوں انہوں نے کہا آپ پھر اس پر پاس چلے جائیں اور ضرورت کا بتا دیں کہ میں ضرورت مند ہوں جب وہ آپ سے ملیں گی تو آپ کو پتا چل جائے گا وہ پوچھتے پوچھتے وہ چلے گئے حضرت عثمان غنی عزی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے باہر پہنچتے ہیں تو حضرت عثمان غنی عزی اللہ تعالیٰ عنہ کی زور کی آوازیں باہر آئے ہیں تھی دروازے تک اس نے سنا تو وہ اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ تم یہ دودھ میں اتنا زیادہ شہد ڈال کے کیوں استعمال کرتے ہو اتنی زیادہ فضول خرچی کیوں کرتے ہو اتنا زیادہ شہد کیوں ڈالا تو اس بات پہ ان کو ڈانٹ رہے تھے تو اس بندے نے بھی سوچا کہ وہ جو اپنے بچوں کو شہد حدود پہ ڈانٹ رہا ہے وہ مجھے کیا دے گا خیال اس نے دستک دی حضرت عثمان غنی عزی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے گئے بٹھایا اس سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں ایسے ضرورت مان دوں حضرت عثمان غنی عزی اللہ تعالیٰ عنہ فوراں کہا کہ ایک اونٹ لات کے سے دے دو اور اسے چھے ہزار درم بھی دے دی اسے تین ہزار درم ضرورت ہے یعنی جتنے اسے ضرورت ہے اسے ڈبل دے دیے تو اس نے کہا کہ یہ اونٹ واپس کرنے کون آئے گا اونٹ کھانے پینے اور کپر اور اس خوراک وغیرے کے لیے لات دیا تو کہتا ہے کہ ہم میں نے آپ کو یہ اونٹ جو ہے وہ واپس لانے کے لیے نہیں دیا یہ بھی آپ کا ہے آپ عثمان غنی عزی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہیں وہ احران رہ گیا یہ سخاوت دیکھ کے اس نے کہا کہ دیکھیں آپ بچوں کو تو اور اس کو جب پیش بھی کیا گیا کھانا وغیرہ دیا گیا تو اس میں بھی وہ شہد اور دودھ میں شہد ڈلا ہوا اور کھجور اور اس طرح کا تھا تو اس نے کہا کہ بچوں کو آپ ڈانٹ رہے تھے مجھے اتنا اچھا کھانا بھی دیا مجھے جو ہے وہ آپ نے جو ہے یہ اتنا مال بھی دے دیا میری ضرورت مکمل ہو گئی اور آپ نے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے تو اس نے کہا دیکھیں میں بچوں کو اس لحاظ سے نہیں ڈانٹ رہا تھا انہیں منع نہیں کہایا تھا لیکن کیا ہمیں اللہ نے دیا ہے تو ہم یہ اللہ کی مخلوق کو دیں غریب بندوں کو دیں بجائے اس کے کہ فضول خرچی میں میرے بیٹے جو ہیں میرے بچے جو ہیں وہ عورت رہے ہیں ان کو میں منع نہیں کہتا ان چیزوں سے لیکن فضول خرچی جہاں پہ یہ ذائع کہیں اضافی ڈالیں تب میں ان کو اس لئے اور میں اللہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو غریب امت کو دوں یا جنس نے مجھے اتنا دیا اس کے رستے پر دوں یا میں اسے بچوں میں فضول خرچی ہو رہا تھا کہا اس نے شکریہ ادا کیا اور اٹھنے لگا اور کہا کہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے جو ہے میری ضرورت پوری کی انہوں نے کہا کہ آپ میری شکریہ ادا نہ کریں بلکہ جا کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکریہ ادا کریں جس نے آپ کو بھیجائے اس نے کہا میں نے تو آپ کو بتایا بھی نہیں کہ مجھے کس نے بھیجا تھا تو آپ کو کیسے پتا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجائے تو انہوں نے کہا کہ یہ راز کی باتیں ہیں آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گی آپ بس جائیں اور ہم نے خلیفہ کا جو ہے وہ شکریہ ادا کر دیں جنہوں نے بھیجائے تو شیئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت تھی ہم دس روپے اللہ کے رستے میں دے کے نا دس روپے دے دیں یا سو روپے دے دیں تو برہا ایک دل میں پروڈ فیل کرتے ہیں اور سان جتلائے ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنا پیسہ دے دیا ہے حالانکہ لاکھوں کے حساب سے ضائع کر دیتے ہیں دوسرے کاموں پر لگا دیتے ہیں لیکن اللہ کے رستے میں دیتے ہوئے ہم دس روپے یا سو روپے دھومتے ہیں حالانکہ جس خدا نے پیسہ دیا ہے آپ کو جس اللہ نے پیسہ دیا ہے جس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دیا ہے اس کی امت کے لیے اس کے اللہ کے غریب بندوں کے لیے ان پر پیسہ لگانا پیسہ میں بار بار پہلے بھی کئی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ پیسہ کمانا گناہ نہیں ہے پیسہ کمانا بہت بہت سواب ہے پیسے کمانے کی محبت بھی سواب ہے ہاں اسے جمع کر کے رکھنے کی محبت گناہ ہے اسے گناہوں پہ لگانے کی محبت جو ہے وہ گناہ ہے اسے نیک کاموں میں ماں باپ بہن بھائی اپنے اہل ویال پہ اپنے پروسیوں پہ رشتہ داروں پہ جو جو جہاں جہاں غریب ہیں ان پر لگانا اللہ کرستے پہ لگانا دین سلام کے لیے لگانا وہ پیسہ آپ کے لیے آخرت میں بھی بحث رحمت ہوگا اور دنیا میں بھی بحث رحمت بنے گا